موسیقی تو آپ اس رمضان میں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نسخے وہ استعمال کیجئے گا انشاءاللہ اس سے بیلی فیٹ میں کافی حد تک فرق پڑے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے میں ایک باڈی ریپ بنانا بتا دیتی ہوں آپ نے کرنا کیا یہ بھی نسخے بڑے سہل ہیں اس کے آپ نے صرف ادرک کا جوس نکالنا ہے آپ بہت سارے لوگ صرف رمضان میں ہی اپنا ویڈ جو ہے وہ پوٹ آن کر لیتے ہیں کچھ لوگ ریڈیوز کرتے ہیں کچھ لوگ پوٹ آن کر لیتے ہیں موسیقی کیونکہ جو کونسپٹ ہے پرائیٹ کھانا کھانے کا اور جو سبا اپنی سہری میں پراتھے کھانے کا تو اس طرح سے ہمیں پتا ہے ہم لوگ ورک آؤٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے زیادہ کام بھی چلنے پھرنے کا نہیں کر رہے ہوتے اور ہمارا میٹابولزم ویسے کافی زیادہ سلوہ ہوتے اس لیے پیٹ بہت لوگوں کی پروبوں ہوتے ہیں اچھا آپ رات کو سونے سے پہلے یہ کر سکتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے ادرک ادرک کا جوس نکالنا ہے جوس نکال کر آپ ایک چمچ اپنے ادرک کا جوس نکالا ہے بلکل مطلب کہ اس کو چھان لینا ہے جو ادرک کا پھوک وغیر آرہا ہے نا آپ نے چھان لینا ہے یہ آپ کے جوس میں نہیں ہونا چاہیے آپ کو بتانے کے لیے میں نہیں آرکھا تھا تاکہ یہ اپنے ایرٹنٹ ہوتا ہے یہ جو اس کا پھوک ہوتا ہے اس سے آپ کو جلن کافی ہوگی اچھا یہ آپ نکال لے صحیح آپ نے ادرک کا جوس لیا ایک چمچ یا احضب ضرورت آپ مطلب کہ اگر آپ اس کو چھان بھی سکتے ہیں بلکل بلکل ادرک کا جوس نکال کر آپ چھان لینا ہے یہی میں بول رہی ہوں کہ اس کو آپ نے چھان لینا ہے تقریباً آپ ایک بڑا چمچ ادرک کا جوس لے لیں اس میں آپ نے ناریل کا تیل ڈالنا ہے دو سے تین چمچ اچھا آپ ناریل کے تیل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کو اب ویسے بھی ایک چمچ پیئے تو یہ آپ کے اندر کی جتنی بھی ہمیں آئیڈین ہوتا جو فنگل انفیکشن کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور جو اوبیسیٹی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے اپنے میٹابلزم جن کا بہت سلو ہو جاتا ہے ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ آپ ناریل کا پانی ناریل کا جو تیل ہے وہ پیا نہیں جاتا تو گرم پانی کر کے جیسے آدھا کپ گرم پانی میں ایک چمچ ڈال کر آپ صبح نہار پیٹ لینا شروع کر دیں اس سے بہت فرق پڑتا ہے اچھا یہ جو نسخہ تھا یہ یہ تھا کہ ناریل کا تیل اور ادھرک کا جوس اس کو آپ نے کریم بنا لینا ہے اتنا پھینٹنا ہے کہ یہ کریمی شکل بن جائے کبھی بھی تیل اور جوس مکس تو نہیں ہوگا لیکن وقتی طور پر یہ کریم بن جائے گی اس کو اتنا بلینڈ کرنا ہے دیکھیں میں کرتی جاؤں گی آپس میں مکس ہوتا جائے گا یہ مکس ہوتا چلا جائے گا اب یہ جو کریم ہے اس کریم کو آپ نے کس طرح کرنا ہے آپ نے پیٹ پر اچھی ہو جو آپ کے سارا بھی رو کہ میں ایسے تھوڑی بتا دیں گے ہم نے جو اتنی دو چیزیں جو ہم نے ناریل کا تیل اور جو ہم نے ادھرک کا جوس ہے تاکہ میں نے کہا لوگ ابھی سے اکتھا بھی بنانا شروع کر دیں اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اس سے کیا کچھ کرنا ہے تو میں ایک بریک پہ جا رہی ہوں بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو بنایا ہے ابھی اس کے کیا کیا حیرت انگیز مواعید ہیں لیکن اس بریک کے بعد کہیں بچائیے گا بریک کے بعد ایک بار پر سے خوش آمدی اور ہمیں بلال بھائی نے جوائن کریا اور بلال بھائی یہاں پہ ابھی بلال بھائی کان بسے ہوئے تھے کیا ٹرافک میں اگزاکٹی کار بسے ہوئے تھے آپ وہ ساری سڑکیں خالی تھی تو میں نے سوچا بایسی کھڑے ہیں سڑکوں پہ نہیں کیونکہ باہر اتجاج ہو رہا ہے بھائی کنٹینر لگے ہیں کوئی راستہ نہیں ہے آج جو ڈرائیور لے کر آیا یقین کیجئے یہ کوئی ہوای گئر تھا جو اس نے لگایا ہوا تھا ورنہ پہنچنا کراچی میں موو کرنا ناممکن ہے ایک کورا ہیتنا ایک غلازت اتنی ایک ٹرافک جیم اوپر سے گرمی اور اس کے بعد لوگوں کی ٹرافک کی سکل ماشاءاللہ تعالی تمام چیزیں جو ہیں یہ منجمد کیا ہوئے انہوں نے کراچی کو بلال بھی ابھی ہمارے میکم آرٹس پیار تھے وہ بتا رہے تھے کہ راستے میں ایک اسی بزرگ کو بچارے بائک میں کیونکہ لوگوں کو غصہ سے چڑھا ہوئے وہ دیکھی نہیں رہے کہ بزرگ کو بائک سے اتار کے ان کو مارے تھے ان کا ہلمٹ توڑ دیا تو یہ یہ تو پاگلپن ہے کہ اگر آپ روزے میں اگر آپ یہ سب حرکتے کر رہے ہیں اور آپ کسی اپنے کوئے اور کسی بزرگ کو مار رہے ہیں مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے نہ یہ بات میری بنتی ہے لیکن میرے خیال میں اگر ایک توکیر ہونا کسی کو دینا اور اس کے کمپیرزن میں آپ کو روزہ رکھنا ہو تو آپ توکیر رکھیں کیونکہ یہ ایک گناہ ہے جو لوگوں کو ذلت کرنے کا جو اللہ معاف نہیں کر سکتا یہ ایمان کا ماخذ ہے اگر روزہ رکھ کے یہ کرنا ہے تو آپ پھر روزے سے احتیاط کریں یہ میں تنزن کہہ رہا ہوں چلیں اچھا یہ آپ ہم واپس آجاتے ہیں آپ کی طرف سہل رمضان میں پہلی چیز بنا رہے تھے اس میں آپ نے نادل کا تیل اور ادرک کا جو چالا تھا دونوں کو کریم بنا لیا کریم بنا لیا کریم بنانے کے بعد اچھے دیکھیں اس کو کرنے سے پہلے کچھ چیزیں احتیاطیں بتا دوں آپ کی سکن بہت ڈرائی ہو رہی تو آپ نہیں لگائیں ٹھیک ہے اگر آپ کو بہت دانیں نکلے وے اور یا آپ کو سورائسز یا اگزیما ہے تو آپ یہ نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے نا ایسا نہیں کہ میں نے بتایا آپ نے لگانا شروع کیا کل پھر آپ فون کر کے بول رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا ہم نے پیٹ پہ لگا کے سو گئے اور صبح پھر ہمارے ساتھ ہی مسئلے ہو گئے رمضان کریم بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید اور فائنلی فائنلی ہم آپ کو جلدی سے بتا دیں گے کہ آپ نے ناریل کا تیل اور انشو ادرک کا جوز تھا یہ جو بنایا ہے اس کی کریم بنائی ہے اس کا کیا کرنا ہے اور اس کے فائدے کیا کیا آپ کو بتا دیں گے یہ لگانے کے لیے بنایا ہے کہ پہلی فیٹ پہلی فیٹ ہے یا یہاں پر آپ کے فیٹس آگئے ہیں یا یہاں ہم جیسا بن جاتا ہے تو آپ اس کو لگانے کے بعد شیٹ یعنی کہ سیلفین پیپر سے ریپ کر دیں یا کوئی موٹے کپڑے سے باندیں اور سخت طریقے سے باندیں لیکن اتنا کہ آپ سانس لے سکیں ٹھیک ہے آپ دو گھنٹے شروع میں آپ دو گھنٹے کے لیے پھر تین گھنٹے کے لیے پھر رات سونے سے پہلے صبح آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ اگر آپ پرہیز کریں گے تو آپ کو انچز میں فرق تین دن میں فرق نظر آنا شروع ہو چاہتا اچھا پرہیز بھی اچھا آپ پرہیز ایسا کہے کیونکہ دیکھیں پہلے تو میں جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کے میں آپ کو بھی بتا دیں کہ آپ نے ناریل کا تیل لیا ہے اور ساتھ نے ادرک کا جوس اس کو مکس کیا سیوی دو چیزیں لیا ہے اس کا لے بنا کے لگانا ہے اور جو تین دن میں آپ کے لیے وزن کم ہوگا انچز میں وزن جائے گا تو پرہیز اس میں کیا کرنا ہے بتا دیں ہاں پرہیز اس میں اس میں پرہیز آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے اور بادی چیزیں نہیں کھانی ہیں بڑا گوشت اور میدے کا استعمال چٹ پٹا تلیوی چیزیں اس کا پرہیز کرنا ہے ٹھیک ہے تو پھر اس سے کافی فرق پر جائے گا چلیں سبردست سبردست اور یہ یہ آج ہمارے کون آگیا جی سٹوڈیو میں سالیکم کیا حال ہے مدیہ کیسی آپ میں ٹھیک ہوں آپ سالیکم مدیہ پرانے لوگ ہیں شو کرتے آپ کے ساتھ سما کی جان ہے مطلب ایسے بھول جانا نہیں ایسے قسم سے ہمیں تو اسے لگا آپ کو قید کیا ہوا ہے میں بلال بھائیں تھے اور اتن کی محبت ان کی شفقت ان کا پیار ورنہ آپ میرا ہنگامہ دیکھتی ہیں میں نے باہر سے دھرنے کی تیاری کی ہوئی ہے ہمیں بالکل یہ لگ رہا تھا کہ آپ کو قید کیا رمضا نے قید کر دیتا ہے نا آپ کو قید رہی مجھے میں خوشبوں ہوں بکھرنے کی لئے آئے ہوں تب ہی آپ جلدی میں کپڑے وہ پہنے ہیں جو آئرنی ہوئے ہوئے ہیں آئرنی ہوئے ہیں یہ سٹائل ہے یہ برال بھائی یہ ملنگوں کو درویشوں کو پہچانی نہیں ہے آپ کی سوکت میں رہتے ہوئے بھی یہ دنیا کیلئے نہیں ہے یہ عوام کیلئے لوگوں کے پیار کیلئے عید کی تیاری کیلئے اچھا آپ بکری آپ بہت چھوڑائیں یا وہ کدر آپ کی بکری آج بکری آج اس کا روزہ ہے بکری بھی روزہ رکھتی ہے ایسی بانی چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہوئے بہت تو ٹھیک ہے آپ نے بکری کو بھی روزہ بکری کا بھی روزہ ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ جان سے پہت چل رہے آپ کیس قدر کنجوس ہے کیوں 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 کنجوسی کی کیا بات آگئی بکری کو کون روزہ رکھاتے ہیں وہ ڈائٹنگ کر رہی ہے ایر پہ اچھا لگنا ہے اس کو کمپٹیشن ہے اس کا وہ تو پہر آپ بکری کے دور کی باتیں انہوں نے کسی کا نام بکری رکھا نہیں نہیں آج بکری کا بھی تو ایک تائم ہوتا ہے نام ہوگا کسی کا نام ہوگا اللہ کی مخلوق ہے اچھا بات سنیں بات سنیں ہم کام کریں ہم زیادہ سی جے سٹاف کریں آپ زیادہ جا کے بیٹھیں بلال بھائی کی صحبت میں بیٹھیں میں بلال بھائی کی باتیں میں بس دے رہا ہوں مگر ان کی اتنی پرسنالیٹی بلال بھائی کی صحبت ساتھ پہ یہ بھی لے کر ہے اپنا مجد پیشے سے باز بھی آتے ہیں مگر پتہ ہے مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے چار پانچین اتنی اچھی صحبت میں رہتے ہوئے لوگ نہیں سدھر رہے تو میں کوشش کرتا ہوں نہیں آپ یہ کھڑے نہیں کھڑے نہیں میں در اچھا بلال بھائی چاہتی ہے میں ٹھیک نہ ہوں بینا خود جو ان کے پر بلال بھائی کیا آپ شہرہ دیکھیں ان کی پرسنالیٹی دیکھ کے ہی میں خیال ہے آدمی کے اندر ستر فیصد ایک دن میں تبدیلی آتی ہے پانچ چھے دن میں تو دو سو فیصد آنی چاہیے بلال بھائی مجھے بہت اچھے طریقے سدھانی اچھا بھی ساری چیزیں ہم وزن لینا ہے پہلے اس پاوڈر فورم میں لینا ہے لکڑی ہوتی ہے اگر آپ ڈالیں گے تو جو گرینڈر ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے کیا کیا السی کے بیج بھون لیے بھون کر پھر یہ اس میں ڈال رہی ہو السی کے بیج کبھی بھی بغیر بھونے آپ استعمال نہ کریں ٹھیک ہے اس میں ہم وزن حلدی ٹھیک ہے اور پہاڑی پودینہ صحیح ہے چار چیزیں ہیں چاروں چیزوں کو ہم وزن لے کر آپ نے پیس لینا ہے ٹھیک ہے میں اس کو پیس لیتی ہوں ٹھیک ہے پہ میں کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کام مجھے بتاتے ہیں ٹھیک ہے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے آرام سے بھی ہو جائے ہو گیا ہو گیا ہو گیا آرام سے ہو جائے سابردست ٹھیک ہے بہت ہی سہل نسخہ ہے دیکھیں اس کی یہ شکل نکال آتی ہے سملو بوٹی کا پاوڈر جی سملو بوٹی ہم نے آلسی کی بیچ اس کو بھون کر پاوڈر بنا لیا پہاڑی پودینہ اور ہلتی ساری چیزیں ہم وزن ہیں ہم وزن لے کر پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ بنا کر صفوف رکھ لینا ہے کسی جار میں میں یہاں جار ہے موجود ہے تو اب یہ کھولنا پڑے گا یہ جار میں آپ نے رکھنا ہے اس میں سے آدھی چمچ سے پہلے شروع کریں گے آدھی چمچ ہر کھانوں کے بعد جیسے یہ آدھی چمچ آپ نے کھانا کھایا لاسٹ جو نیوالا ہے اس کے ساتھ آپے کھا لیجئے اس سے انشاءاللہ بہت تیزی سے آپ کا وزن کم ہوگا کھانا آپ کا جزی دائجرس جو آخری نیوالے میں ایڈ کرنے کا مقصد یہی ہے کھانے کے ساتھ آپ اس کو جو آپ کے کھانے کے ساتھ ہی آپ کے لیور میں جائے گا جتنے ٹاکسنگ ہے اس کو نکالنے میں مدد کرے گا میٹابولزم کو تیز کرے گا صحیح اچھا کھول ساتھ ہے سلام علیکم جی جی کون بات کری ہیں جی میں مدیہ بات کری ہوں لارکانہ سے اوہو میری ہمنام کا کھول ہے جی مدیہ کیا پوچھنا چاہیں گی جی میں ملکی صاحبہ سے سوال کرنا چاہوں گی بلکل کی جی فرمائیے جی لکٹر صاحبہ کیسے ہیں آپ اللہ حمدللہ ٹھیک ٹاک جی میری گرمیوں میں اکثر کر کے فوریڈ پہ بارک بارک پیمپلز نکل کے آتے ہیں پیمپلز ان کے لئے کچھ بتائیں اچھا ٹھیک ہے میں کل سہل رمضان میں پھر اکنی کے لئے بتا دوں گی اور میں کل ایلو ویرا کے بہت سارے ایسے فائدے بتاؤں گی جو شاید آپ نے نہ سنا تو کل کا سہل رمضان آپ دیکھئے گا کیونکہ اس میں ایلو ویرا سے اکنی کا بھی بیوٹی کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے امراض جس میں آپ مطلب کے ایک محتاجی آ جاتے کہ جتنی دوائیاں کھاؤ آج میں اپنا تیسرا نسخہ کمپلیٹ کر لیتی ہوں یہ میں جو ہے یہ جو ہے یہ بھی فائٹ برنر بن رہا ہے آپ پہ ایک اور کل پر لیتے اسلام علیکم اسلام علیکم میں ڈاکٹر بھی کسے بات کر سکتی بلکل کر سکتی ہے لیکن پیچھے ٹی وی کی آواز ہلو اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بندہ مجھے میری جان آپ کی کل کرنی پڑ جائے گی جی جی میں دوسرے روم میں آگئی ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ جی بتائیں کیا پوچھنا چاہتی ہے جی میں نے ڈاکٹر بلکیس سے بات کرنی ہے میں نے نا کل ڈاکٹر بلکیس نے بتایا تھا پورہاری کو دینے کا اور گلاب کی حرکتا وائٹننگ رنگ کے لیے کاوا اس میں بیٹا کوئنس کے پتے بھی بتایا تھے ٹھیک ہے جی جی کوئنس کے پتے بھی بتایا تھے میں نے یہی پوچھنا تھا جی 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 آپ نے وہ بانچپن کے لیے بتایا تھا کہ لڑکیاں اکتمال نہیں کر سکتی نہیں وہ میں نے یہ بولا تھا خالی پدینہ خالی پدینہ صبح نہار پیٹ ہماری بچیاں بہت پینے لگی ہیں ان کو ایسا ہوتا ہے کہ بس رنگ گھرا ہو جائے infertility کی پرولم خالی پدینے سے ہوتی ہے صرف پدینہ پینے سے ٹھیک ہے بیٹا سلام علیکم سلام علیکم کون بات کری ہے ہمیرا بات کریں ہمیرا کیا ہے کیا آپ میں نے اس کو ٹھیک کیا پوچھتا چاہیں گی میں نے بلکی ساب سے بات کرنی ہے اور سورم بھائی سے سالے دونوں سے کر لیں بات جی سالے کون بلکی ساب سے میں نے یہ کہنا ہے کہ میرے نام بھائی کا مسئلہ ہے مجھے ٹائسل روا تھا آج سے دی پانچ سال پہلے تو اس کے بعد میں نے کافی اور بھائی رہا ہے کہ آرام نہیں آیا تو میں نے بلکی ساب سے آپ کے شو میں دیکھا تھا جنہوں نے نا فریدمنٹ کیا تھا بالوں کا تو ان کے بال آگے تھے میرے بھائی بال آگے تھے بال جو آپ نے بلکی ساب سے کیا تھا سیمنٹ والا جو ٹریٹمنٹ کیا تھا سیمنٹ والا بھی کیا تھا دوسے ٹریٹمنٹ بھی کیا تھے اگر ایسا ہے کہ کچھ ٹریٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں جو صرف کلینک میں ہی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ سہل رمضان دیکھتے رہے ہیں اس میں میں دو تین ایسے میں نے نسخے ایسے پوشیدہ نسخے رکھے ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ لوگ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ نسخے وہ ہے جو ہم نے مورننگ شو میں بھی آپ کو تک نہیں بتایا سہل رمضان میں انشاءاللہ آپ کو تمام تو نسخے دیں گے بڑی الائچی کے بیچ ساری چیزیں ہم وزن لینا ہے بڑی الائچی کے بیچ لے لیں آپ دس گرام یا بیس گرام میں ایک پاؤ تیل کے لیے بتا رہی ہوں تو دس دس گرام کافی ہے ٹھیک ہے جیسے اس دن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا پیاز اور کلونجی دونوں کو بتایا تھا مکس کر کے رکھا ہوئے پیاز اور کلونجی کے بیچ آپ نے دس دس گرام لینا ہے ٹھیک ہے مال کنگنی آرام سے مارکٹ میں اویلیبل ہے دس گرام لینا ہے اور جائفل دس گرام لینا ہے ٹھیک ہے ان سب کو لے کر آپ پیس لیں ان کا پاورڈر بنا ہلکا سا جیسے کوٹنا ہے ایک تھوڑا سا بلینڈ کر لیں گے یہ بلینڈ ہو گیا اور اب یہ جو آئل ہے یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کون سا تیل سوٹ کرتا ہے آپ پر یہ کون سا ہے یہ تو کوکنگ آئل ہے بٹا اچھا ٹھیک ہے ہم نے دوسیل کے لیے لیکن آپ آلیو آئل میں بھی بنا سکتے ہیں آپ کھوپرے کے تیل میں بھی بنا سکتے ہیں آپ سرسو کے تیل میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن کوشش کی ہے ہم سوید سوپریم میں بھی بنا سکتے ہیں جی جی بالکل سوید سوپریم میں بھی بنا سکتے ہیں بلکل آپ بنا سکتے ہیں یہ آپ نے یہ جو میں نے ہلکا موٹا موٹا کوٹا ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے اب اس کو مکس کر کے آپ نے کرنا کیا ہے بلیک کلر کی بوٹل لینی کالے کالے رنگ کی بوٹل لینی ہے اس کو دو ہفتے تک آپ نے دھوپ دینا ہے آپ کا کانچ کی بوٹل یا پلاسٹک کی بوٹل کانچ کی بوٹل کانچ کی کالک رنگ کی بوٹل لینی ہے اور اس کو آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے دو ہفتے تک دو ہفتے کے بعد چھان کر آپ کا فیڈ برنر آئل تیار ہو گیا جو ایکسرسائز وغیرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں جیمنگ کرتے ہیں تو یہ آئل لگا کر آپ کریں گے تو سیلولائٹ مطلب آپ کا فیڈ جلدی برن آؤٹ ہوں گے سیلولائٹس جیسے ہو جاتے ہیں بہت موٹے موٹے فلافی فلافی سے ہو جاتے ہیں سکن لٹکنے لگتی ہے اور اسے لگتے ہیں جسے پانی بھرا ہوا ہے یہ تیل ان کے لیے بھی بہت اچھا ہے سات سات دردوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے اگر جسمانی دردیں ہیں تو اس سے بھی آپ کو نجات حاصل کرنے میں یہ مدد کر سکتا ہے تو یہ آپ استعمال کیجئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا خواتین کے لیے بھی بھلا ہے مٹی بہت ہے بہت ہے ایک بہت ہے خربوزے سے بنا رہے ہیں خربوزے سے؟ جی ہر بلکل جسے رنگ آپ کا بڑا clear ہو گا ساتھ میں ہماری بھلا لائے کالر ہماری کالر بھی ان کی کال ہے گرمی بہت شدید ہے سویٹنگ بہت ہوتی تو اکنی بہت شدید ہو رہی ہے سیمپل ترین چیزیں بھی آر ساتھ ساتھ بھی آپ دلگوں میں کالر کی بات کی جی جی بلکل بلکل میاں بھی ریشیا گرتا ہے میگیسن تو یوس کی رہے ہیں لیکن کچھ فرق نہیں پڑ رہا اچھا دیکھو بیٹا جب تک میگیسن یوس کریں گے اور پرہیز نہیں کریں گے کبھی بھی فرق نہیں پڑے گا جب کان تک ریشیا گرتا ہے ہم نیچروپیت کہتے ہیں کہ آنکھوں میں بھی گرتا ہے ٹھیک ہے کوئی اینٹیفیک ایویڈنس نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ آنکھوں میں اگر اچھنگ ہو رہی ہے بہت زیادہ کچڑ سا آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے نزلے کی وجہ سے کان کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے دہی نہیں کھانا کیلہ نہیں کھانا ٹومیٹو کیچپ نہیں کھانا چاول نہیں کھانا تھنڈا پانی نہیں پینا اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بتا دیتی ہوں فلفل دراز فلفل دراز اروسہ کے پتے اور ملیٹھی فلفل دراز اروسہ کے پتے ملیٹھی تینوں کو ہم وزن پیس کر رکھ لیں اس میں سے ایک چمچ قہوہ بنا کے صبح شام پلائیں اور رات کو لازمی یہ قہوہ پلائیں اس کی اوپر پانی نہیں پینا انشاءاللہ اس سے جو کان میں ریشہ گر رہا ہوتا ہے اس میں بہت فرق پاتا ہے صحیح ایک اور کالرل السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم السلام علیکم میں مسیس وسیم بات کر رہی ہوں کراچی سے جی مسیس وسیم کیا پوچھنا چاہیں گی میں ڈاکٹر خورم سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں اور ڈاکٹر بلکیس سے بھی باتایے ڈاکٹر بلکیس سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں پوکوڑے پڑائی کرتی ہوں وہ بلکل لرم ہو جاتے ہیں تو وہ کرسپی کرنے کے لیے اس کا کوئی توٹکا ہے یہ ڈاکٹر بلکیس سے باتا ہے اور ڈاکٹر خورم سے باتا ہے ڈاکٹر بلکیس سے باتا ہے اقسم سے مجھے نہیں پاتا ہے اس لئے حسن نہیں ایک 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 میں نے شہر دیا ہے میکنگ سوڑا تھوڑا سے ڈال دیئے کہ اس پر تھوڑا کرسپی رہتا ہے اب مجھ سے اچھا میں آپ کو ایک بتا دیتا جو میں نے زویدہ آپ سے سیکھا تھا کہ جو پکوڑوں کا آپ بیسن بناتی ہیں اس میں چاول کا آٹا تھوڑا مکس کر دیا کریں اس سے کرسپی رہتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے میں چاہوں گی کہ ہم اچھی اور زوردار تالیوں میں ویلکم کریں پیپلز پارٹی کے جانب سے ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے شمیلہ فاروقی اسلام علیکم جی بہت رمضان کمارے پاکو آئی آئی خیریہ سے آپ شمیلہ کیسے جا رہا آپ کا شمیلہ رمضان الحمدللہ میرا خیال ہے کہ پچھلے دو سال سے رمضان اور مبارک میں بڑی شدید گرمی پڑھ رہی ہے لیکن مسلمانوں کی بڑی ہمت ہے کہ روزے بھی رکھ رہے ہیں اور عبادت بھی کر رہے ہیں تو الحمدللہ اور جبکہ بجلی بھی نہیں آرہی گھر میں بجلی بھی نہیں آرہی پانی بھی نہیں آرہی دوکٹر کرم دیکھے کہ تبھی تو کپڑی آرین نہیں کر کے پہن کر آئے ایسی کپڑو ٹھا کے لیے آئے ہیں درویش کی صفت کو اسے مکس کر رہی ہیں اچھا اچھا آپ کیسے ہیں آپ آپ کیسے ہیں آپ چھیک ہے آپ خیریت ہے جی جی بڑے دنوں بعد آپ سے ملاقات ہے انشاءاللہ بھوتی رہے گی یہ کوئی گرمی سے بچاؤ کے نسخے بتا رہے ہیں کہ نہیں بلکل دی آج یہ گرمی سے بلکل گرمی سے ایک حد تک کہہ سکتے ہیں آپ بلکل کہ بڑا ایک اچھا افیکٹ آئے گا گرمی آج آپ کو دیکھے چھپ کر گئے زیارہ ایسے کبھی چھپ نہیں رہتے ہیں نہیں نہیں ابھی بولیں گے ابھی بولیں گے شرمیلہ کے ساتھ میں نے کافی پروگرام کیا اچھا ماتھیا آپ جو بات کیا رہی تھی کہ شرمیلہ کو دیکھے بہت لوگوں کو چھپ کر دیتی ہیں میرا یہ ایکسپرینس نہیں ہے میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ موقع دیتی ہیں مگر کوئی ایسا پوائنٹ ہو اسے اکشب بھی کرتی ہیں آپ ان کے ساتھ ٹاک شو میں بیٹھے ہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں میں نے ایک دو پروگرام کیا تھے ایک نیٹ ورک سے تو جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو میں نے بڑے ویلیڈ پوائنٹ اٹھائے اور میں بڑا آنرڈ ہوں لوگوں نے دیکھا کہ شرمیلہ نے ان کو ایڈمیٹ کیا اور یہ کہا کہ یہ ہماری مستیک ہے اور ہم اسے امپروف کرنے کی پوری کوشش کریں گے یہ بہت اچھی بات ہے یہ بہت اچھی بات ہے نہیں عوام کی طرف لیکن جہاں کمی بیشی وہ کوئی کتاہی ہو تو اسے ایکسپٹ کر کے آگے اسلاح کا رستہ ڈھوننا چاہیے تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے غلطیاں کتاہیاں سب سے ہو جاتی ہیں اور بہتری کی طرف گامزن ہونا چاہیے یہ زیادہ امپورٹن بات ہے اچھے شمیلہ آپ کے ہاتھ زیادہ تر رمضان کیسے گزرتا ہے اور اب تو کیونکہ اب آپ پہلے اممہ ابا کے گھر تھی ہیں اور اب آپ اپنے گھر آگئی ہیں جو کہتے لڑکی کا ڈھر ہوتا ہے تو کوئی ڈیفرنس زیادہ فیل ہوتا آپ کو بہت زیادہ ڈیفرنس ہے پہلے اممہ ابا کے گھر تھی تو سوتی رہتی تھی اور امی افتاری کی تیاری کرتی تھی اور ہمارے میرے اممہ ابا کے گھر میں بہت زیادہ اتمام نہیں ہوتا پکوڑے ساموسے لال شربت اور پھر کھانا ساتھی لیکن اب کیونکہ شادی ہو گئی تو میرے ہزبنڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ اتمام پسند کرتے ہیں امی افتاری پہ بہت ساری چیزیں اور ظاہری باتیں ان کی خواہش ہوتی ہے کیونکہ اب بیوی ہے تو بیوی جا کے خود ہر چیز مینج کریں اچھا اب آپ خود کچن میں چیزیں کرتی ہیں ان کے لیے جی جی بلکل یہ جو لوگوں کو ادھتا ہے کہ جو سیافت سدان جو خواباتی ہوتی کچن میں نہیں جاتے اور میں نے شادی سے پہلے مدیہہ کبھی میں کچن میں نہیں گئی اور میں نے کبھی کچھ نہیں پکایا پوری زندگی میں لیکن شادی کے بعد میں نے ہر چیز پکا لیتی ہوں میں ہر قسم کی کزین میں بنا لیتی ہوں آپ مجھے پاکستانی بولیں اٹیالین بولیں چینیز بولیں میکسکون بولیں آپ مجھے لیبنیز بولیں آپ ٹوکش کھانا بولیں آپ جو بولیں میں بنا لیتی کہتے ہیں کہ لڑکیوں جن لڑکیوں کو کام نہیں آتا تو آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورتی ہے ایک باتہ آپ نے سسرال جائی آپ کو سب کچھ کرنا آتا ہے یہ بہت سمجھیں کہ یہ بڑا مشکل کام ہے لوگوں نے ایسا بنایا ہے کہ کھانا بنانا کوئی بہت ہی بڑا کوئی کام ہے اور بہت بڑا کوئی پروجیکٹ ہے میرا خواہ ہے کہ ویزنبل ہی آسان کام ہے اگر آپ کرنا چاہیں اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو پھر میرا خواہ ہے آپ کے لیے ہر چیز مشکل جاتی ہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کے لیے نہیں رکھتی ہے اگر آپ دل سے کرنا چاہیں اچھا شامیلہ مجھے بتائیں کہ ابھی ڈاکٹر خورم بتا رہے تھے کہ ایک سر آپ لوگوں کی کچھ پروگرام سپکی ایم ہیں تو آپ یقین رکھتی ہیں کچھ اسی ریمیڈی گھرینو ریمیڈی وغیرہ پہ کبھی کوئی سی چیز ہوئی ہو دیکھیں جو قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جیسے ابھی میں حالی سے عمر سانی ہوں اجوہ کجور ہیں جس کے بہت حوائد ہیں کلونجی ہیں جی وہ ہے ان چیزوں میں میں بلیب کرتی ہوں لیکن میں آج تک ریلی کوئی نسخے کوئی ایسے گھریلو نسخے میں نے اپنائے نہیں ہے سوائے اس کے کہ اگر کہیں کوئی چیز جل جائے تو ٹوٹ پیسٹ لگا لیا اس کے علاوہ کوئی اپنائے نہیں کیونکہ میں اپنی سکن کے اوپر بہت زیادہ ایکسپیرمنٹ نہیں کرتی میرے سکن کسی چیز کو سوٹ نہیں کرتی ہے تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اس کو رہنے دوں ہلک ہلکی کام ہاتھ ہلکی کام اور بگڑ جائے آل بلکہ ہم سے تو آپ تھوڑی بڑ کچھ چیزیں کروائیں گے تو آپ بھی ہمارے سے ہمارے سے شرمیلہ کیجن کاونٹر میں آجائیں تاکہ ڈاکٹر خورم بیار خوش ہو جائیں اچھا کچھ بنا رہے ہیں افتاری کے لیے جی تیاری ہیں بہت دو افتاری کے لیے بیوٹی کریم ہے بیوٹی کریم ہے بیوٹی کریم ہے بیوٹی کریم ہے اور اس کا بڑھاتے ہوئے کہ شرمیلہ جب بھی مدیہ کو تو ضرورت نہیں ہے کسی بیوٹی کریم ہے نہیں میں کبھی کام کی دوستیاں کام آجاتی ہیں دوستیاں کام آجاتی ہیں مرحب اچھا ادوی میرا مطاب یہ کہ جیسے جیسے آپ سے لڑائی ہوتی لائیو اسی طرح مستقل لڑائی رہتی ہے مگر آج بلال بھائی بھی ہیں ہمارے تینچین آت خام موجود ہیں اور میں بیوٹی کو میں تھوڑا سا ریلیڈ کروں گا رمضان کے حوالے سے کہ دیکھئے بیوٹی جب ذہن میں ہی آ جائے کہ خوبصورتی آپ کے اندر تکبر لا رہی ہے تو میں خیال ہے وہ بہت غلط چیز ہے لوگ سمجھے میں حسین ہو جاؤں جمیل ہو جاؤں وہ تکبر ہو جائے گا آپ یہ سوچ کے اپنے آپ کو خوبصورت رکھیں اپنے آپ کو اچھا رکھیں کہ آپ کی جو بھی شخصیت ہے وہ اللہ نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے ٹھیک ہے اللہ نے آپ کو ایک فسنالیٹی دی ہے کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے تو آپ اس کے گھر پر جا کے دیکھیں کسی نے آپ کو قمیز دیا اپنے سمحال کے رکھئے تو اسے کتنی خوشی ہوگی تو اللہ کی امانت ہے آپ کے خوبصورتی ہر کوئی خوبصورت ہے اور اپنے آپ کو اور زیادہ حسین کر سکتے ہیں تو آج ہم ایسی چیز بنائیں گے ایک تو خواتین کا بڑا کومن اشو ہے جھائیوں کا پیگمنٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور رنگ تھوڑا ساولہ ہو یا گورہ ہو خاص طور پر پاکستان ایران اور ناردن انڈیا میں یہ بہت کومن ہے یہ جھائیاں پیگمنٹیشن جس کو ملازمہ بھی کہتے ہیں پرگننسی ماس بھی کہتے ہیں دوب میں جانے سے دوب میں جانے سے آتا ہے پرگننسی کے دوران آتا ہے چار کریمیں لڑکیاں ملا کے لگاتی ہیں گورہ ہونے کے لئے اس سے یہ ایشو ہوتا ہے چوتھی چیز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ ثریڈنگ ویکسنگ کرانے کے بعد فوراں اپنے چیر پر بلیچ لگا لیتی ہیں لڑکیاں بلیچ سمجھتی ہیں بلیچ لگانے جتنی لگاؤں گی میں گوری ہوں گی بلیچ سے آپ گراجولی کالی ہوتی ہیں آپ بلیچ نہ لگائے کریں کبھی کبھی آپ کچھ کچھ اچھے پروڈکٹس بھی ہوتے ہیں کچھ اچھے بڑی ہیروینس لگا رہی ہوتی ہیں بلیچ لگاتی ہیں بلکل لگائیں مگر ہر چیز کی ایک لیمٹ ہوتی ہے آپ کو اگر چھ ہفتے میں ایک دفعہ لگانا ہے آپ ہر دوسرے دن لگائیں کہ میں گوری ہو جاؤں گی تو وہ برن کردی لڑکیاں اس لیے لگاتی ہیں کہ میں گوری ہو جاؤں گی ایک اور بڑا ایشو جو ملازمہ کے ساتھ مردوں میں بہت کامی ہے موٹر سائیکل چلا یہ بتاتے کام ڈراتے زیادہ تصویریں کیا ہوتے ہیں درانہ شاملہ یہ بہت کام سے تصویریں نہیں درنے والی اس میں کیا بات ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے درنے والی کوئی بات نہیں ایک بڑا ایشو جو مردوں میں بہت زیادہ ہے یہ دیکھیں یہ کہلاتا ہے روزیشیا روزیشیا موٹر سائیکل پر بیٹھے ہیں سارا دن دھوپ مٹی کا کام ہے اچھا اور کیا کرتے ہیں مردوں میں بھی کشو ہوتا ہے بیچارے خواتین نے بڑا ان کو پریشرائز کیا ہوا ہے کہ وہ بہتر لگے گوریوں تو وہ کیا کرتے ہیں اچھی بات ہے جب بندوں کو ہاں لڑکی گوری چاہیے تو کیا لڑکی کو نہیں پیدا دیکھیں اگر ایک برائی کو آپ دوسری برائی سے نہیں کار سکتے یہ مردوں کی غلط یہ برائی ہے کہ خواتین کا کاملیکشن ڈال لے تو نہیں میں کہہ رہا ہوں مردوں کی غلط بات ہے کہ گوریوں 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 تو انہوں نے اس طرح سے بدل لیا کہ مردوں کی پیچھے پڑ جاتی ہیں اور وہ جا کے پارلن میں بچارے ہر کوئی لگے بیچ کر وہ فیشل کراتے ہیں اور اوپر سے آفٹر شیو لوشن تھوپ لیتے ہیں کہ شاید میں گوری ہو جاؤں گا میرے خواہر ہے آج کل بڑی اویرنس ہے مردوں کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں خود اپنے آپ کی سیل بھومنگ آج کل زیادہ ہر چیز کا نفصان دے تو آج بڑی سکریم بنا رہے ہیں ہندگ بھی دے گی چہرے کو بہت نکھارے گی اور نیچرل چیزوں سے آپ کا اور شبیلہ آپ کی ایک اور بات سے شدید اختلاف ہے آپ نے کہا میں تجربہ نہیں کرتی میں نہیں کرتی تجربہ نہیں کرتی تو دیکھیں کہ تجربہ نہیں آپ ایک ماہر ڈاکٹر سے سما کے پلیٹ فارم پر ملاقات کریں یہ توفہ ساتھ لے کر جائے گا تجربہ نہیں ہے تجربہ کی بھرتی سے ضرورت نہیں ہے تجربوں کی ایک پھر وہی ہماری پاکستانی باتشیف رنگ گورا نہیں کرنا ہے گورا ہو ساولا ہو تھوڑا ڈارک ہو اس کو اور دلکش بنانا ہے دلکش ہے تو یہ کریم جو ہے یہ مرد بھی استعمال کر سکتے ہیں مرد خواتین بھی چھوٹے بچے اب یہ نہیں ہے اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کی جھائیاں جھائیاں ہلکے آرہے ہوتے ہیں گردن کالی ہو رہی ہوتی ہے نقلز کالے ہو رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ لپس کے اراؤن جو خواتین کرتی ہے کچن گئی چولے کا کام کیا کھانا پکایا اور یہ دوپٹے سے کرتی رہتی ہیں اس سے یہ ڈارک چاہتی ہے آپ اسے میں دیکھ رہی ہوسری ہیں کتنی خواتین یہ کرتی ہے کہ اپنی آس تین سے مو پوچھتی ہے دوپٹہ کرتی ہیں دوپٹہ یوں لے کے اور اس سے بار بار تو اس سے بہت زیادہ کیمیکل کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ آپ کے اندر ایسی لٹی ہوگی تو پسینہ کس سے پہنچیں 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 پسینہ دیکھیں میں ساتھ رکھا ہے پسینے کے لئے تویلٹ رول سے پہنچیں شکریہ 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 بہت عرصہ سے اندر بہت زیادہ کیا جو اپنے دوپٹہ بہت زیادہ تین سے رہے ہیں وہ کچن میں جو کام کرے ہیں تویلٹ رول نہیں رکھی میں بہت خوشی کے ساما تھا مبارک محفل میں آ رہا ہوں بلال بھائی کا خوبصورت مجھے یہ پتہ ہوتا ہے کہ شرمیلہ بھی آ رہے ہیں تو میں کبھی بھی دو تین حوائی جازوں کے بغیر تو میں شرم کر کے آتے ہیں تو میں شرم کر کے آتے ہیں نہیں ڈاکٹر خورن صاحب کے ساتھ بڑے مہننگ شوز کیے آپ نے بڑے نسخیں ہیں؟ یہ پہلی بار ٹوائلٹ رول لے ہیں ٹشو تھا ٹشو ہے ٹشو ہے ٹشو ہے ٹوائلٹ رول بھی ہو جاتا ہے پوائنٹ پکڑ کے گھتیتا ہے اور اس کیوہی میں آپ کو پہنچنے والت vida اور ٹوائلٹ رول 一erten ٹشوww سلام علیکم جی آپ کو ہم کریں اور ٹشو ع Forward کیوں نہیں مرک planets مرک department incense مرکا کرتے ہیں قرکتے ہیں جی ٹھیک ہے مجھے ڈاکٹر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا تھا کہ میرے پیس پر چکن پوکس کے سکر نکلے تھے دو مہینے پیدا اچھا اچھا نادیا وہ کھڑے ہو گئے پورے گھڑے ہو گئے اس کو پٹس کیتے ہیں نادیا آپ کہاں سے بول رہی ہیں کراچی کراچی اچھا لکھیں جلدی سے تین کریمیں لکھیں اور اوور در کاؤنٹر ملیں گی پورے پاکستان میں کشمیر سے کراچی تک دستیاب ہیں لکھیں ایک تو کریم آتی ہے سلور نائٹریٹ سلور نائٹریٹ ٹھیک ہے اردو میں بھی لکھتی جائیں اس کے ساتھ ڈالیں گی جی آپ دو چمچے گلسرین دو چمچے ایلو ویرا کا جیل اور اس کے ساتھ ایٹ کریں گی چھٹکی حلدی چاروں چیزیں مکس کی پورے چہرے پہ اچھی طرح سے آپ نے اس کو ابزورپ کیا کھڑوں میں خاص طور پر ابزورپ کیا اور پورے چہرے پہ ارکے گلاب کا سپری کیا آپ نے اور دو ٹائم ٹیبلٹ آپ کھائیں گی جن کو بائی لوبا جو آپ کے خون کا دوران آپ کی چہری کی طرف بڑھائے گا اسے آپ کی پیٹ بہت جلدی بڑھیں گے اگر وہ بھی نہیں ہوتا ہے تو کسی اچھا سے سکن سپیشلس کو مل کر درم ایبریجن کے لاتا ہے درم ایبریجن بلکل درم ایبریجن بلکل وہ جو سوئیاں ہوتی ہیں جو آپ کی سکن کو لیویل کرتا ہے شاپ کرتا ہے کیا بات ہے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھتی ہوں ساری سیجن مجھے پتا ہے آپ کی بہت ساری شو بیز میں خواتین وہ یہ کروا چکی ہیں بلکل کرواتی رہتی ہیں اس کو مینٹین کریں صحیح کریں اس سے یہ پٹس ہوتے ہیں پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ اگر چکن پاکس کھڑے ہو جائیں بلکل چلے جاتا ہے سلور نائٹریٹ جو ہے بڑا زبردست سالٹ ہے وہ آپ کی کھڑے گا جسے یہ بلڈنگ پھیلر پہ کھڑی ہوئی ہے ہماری سکن پہ کھڑی ہوئی ہے اس کھڑے گا اس کھڑے گا اگر چلے جاتا ہے السلام علیکم آپ اسلام علیکم جی جی والے ہوں میں اسلام علیکم بات کر رہی ہوں جی سلمہ کیا کہنا چاہیں گی سالاتھ میں بدوریز سنو بڑکیز سے بات کرنی تا وہ چلی گئی ہے میری ناکز بڑی بڑی projector اسے کے لئے لئے اہما ساندھا جوات ہے خلال ساندھا لنوان ہے اگرšت section here on your کام کو اشکال کرتے Nixon مجرم علیہmmar images world صبح شام، آدھا کپ سویا ملک سے لیں تو آپ کا نیزو لیبل فورز اور یہ جو تمام سسسنم سائنس ہوگا ہے سائنس کیشو بلکل کنٹرول میں آجاتا ہے ابھی بچائل کرنے ہیں کہ سو نہیں پاکتا ہے نہیں اب بلکل کوشش آپ مائتے کا ستارٹ کریں گی دس دن کے اندر فرق پڑے گا اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے گھر میں جیسے پیٹس ہوتے ہیں بلیاں ہوگئیں، ایرانی بلیاں ہوگئیں لارک سو 뭐 ہیں جب آپ کو تکیہ ایرانی고 proposed یا اِرانی بات کوفش کا رکھیجیں پڑے اچھ orientیوں پڑے اچھ 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 کاشی بلکل پڑوں کا توسur ultی fences اچھ 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 dadurch اچھ 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 prophets سمپل سی ہم کریم بنا رہے ہیں بہت تیزی سے فرق پڑے گا سب سے پہلے ایک کریم ہے اکنل جس کے اندر ہے ایرانی گلاب پرشین گلاب اور اس کے اندر ہے اسپینش جیزمین گلے یاسمین ہسپانوی اور اس کے ساتھ ہے پاکستانی الویرا اور یہ آپ کے پورے چہرے سے گردو غبار مل پچل ایرانی سپینش اور پاکستانی کا مقشور ہے ایران سپین اور پاکستان کا ملاب جی بلکل ایک کریم میں سمو گیا یہ دیکھیں اب یہ نظر ایسی لگی ہے کہ اس کو میں نکال دوں کچھ نہیں ہوتا چل جلدی 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 بس ٹھیک ہے ہم نے خربوزے کو بکری کے دودھ میں رکھا ہوا تھا جی بلکل کریم ہم نے ڈالی اس کے ساتھ ایٹ کریں گے یہ خربوزہ ہے اس کو ہم نے ڈالا ہے بکری کے دودھ میں گوٹس ملک میں ٹھیک ہے جلدی سے ڈال دی جس کو بھی بلکل خربوزہ کیا آپ کی سکن کو بہت کلیر کرے گا خربوزے کے چھلکے تو وہ چھلکے کے ساتھ ساتھ لیا ہے بلکل تین چمچے ملتانی مٹی ملتانی مٹی ارک گلاب نے بیزولف کردے اس کے ساتھ چٹکی حلدی ایلو ویرا کا جیل بلکل یہ ایلو ویرا کا جیل ہے ٹھیک ہے اور ایک لیمون اچھی طرح سے بیچ اور چھلکے سمید ہم اس کے اندر ڈالیں گے پورا ٹھیک ہے اور ٹھوڑا سا ارک گلاب ہو تو بہتر ہے ٹھیک ہے نہیں تو آپ نومل ووٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ بڑا زبردستی سکن کی کریم بندی ہے جو آپ کی جھائیاں پیگمنٹیشن جنجر کا کیا جنجر ہمارے اس پر نہیں ہے جنجر کا بڑا جنجر کا رول ہی ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ بلیمیشز ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ سرخی آرہی ہے یا فولیکلائٹس گرمی کے پھوڑے پھنسیاں جو کہلاتے ہیں وہ آرہیں تو آپ تھوڑا سا ادرک یہ ادرک نہیں ڈالیں گے ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے ٹھیک ہے ہم آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے جلدی ساہم ڈاکٹر کورا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب تاہیے یہ ٹھیک ہے جب تاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب تاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک اور زبادر سمیں گے ٹوائنٹ کرنے والے ہیں ان کا میں آپ کو بریک کے بعد ہی بتاؤں گے اسے بریک کے بعد ملتے ہیں رمزان کریں